ہیلو فرنس سسپنسن بھی ایک پرگر کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار نہیں کرتے یہ بیکٹیریا ہمارے شریر کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بیسیلس کلوسی سپورٹ سسپنسن کا یوج مکھے روپ سے دست دست یعنی دائریا میں کیا جاتا ہے جب دائریا سات دنیا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اور سامانے روپ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تب یہ سسپنسن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی وقتی کو اس ٹو مکھ میں یا بہجن نلی میں سوزن آگئی ہے یا انسٹر ٹائن میں سوزن آگئی ہے تو اس کنڈیسن میں بھی اس سسپنسن میں بھی یوج کیا جاتا ہے جن چھوٹے بچوں میں آدھیک روپ سے دائریا ہو جاتے ہیں اس لئے انٹیوائٹی کا یوج نہ کر کے چھوٹے بچوں کو بیسیلس کلوسی سپورٹ سسپنسن کا یوج کرنے کی سلا دی جاتی ہے یہ سسپنسن موں کے دوارہ استعمال کیا جاتا ہے مکھے روپ سے بوزن کرنے کے لگ بگ تیس منٹ پہلے یا تیس منٹ بعد بیسیلس کلوسی سپورٹ سسپنسن کا یوج کیا جاتا ہے یا پھر اپنے ڈاکٹر کے اندردیس انوصار اس سسپنسن کا یوج کریں فرنڈز بیسیلس کلوسی سپورٹ کرنے پہ کے ایوار سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے پیٹ میں گیس بننا پیٹ خراب ہونا سکن پہ ریسے سونا اولٹی آنا جیسے سمسرا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ لیکچھر دکھائیں دیں تو ترنت اپنے ڈاکٹر کا جروع سوچت کریں فرنڈز یہ ہے سسپنسن بچوں میں ڈائریا یعنی دست کے لئے بہت ہی فائدہ وند سسپنسن ہے اس سسپنسن کے استعمال سے چھوٹے بچوں میں ڈائریا یعنی دست بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ایک رام باگ دوا ہے فرنڈز امید کرتا ہوں ویڈیو میں دی گئے جان کر رہا اگر جان کر رہے اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں